اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انگوری یا سمک بنانے کا طریقہ شیئر کر لئی ہوں انگوری یا سمک سون علوے کے لیے بہت ضروری ہے پہلے ہم انگوری یا سمک بنائیں گے تو ہی سون حلوہ یا کوئی اور حلوہ بنا سکیں گے ویسے تو یہ بازار سے بھی مل جاتی ہے لیکن گھر میں بھی بنانا بہت آسان ہے تو چلیے میرے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ میں نے یہ کیسے بنائی ہے ایک کپ گندم میں نے اچھی طرح دھو کے ساف کر لی ہے ویسے تو ہم گاؤں میں یہ زیادہ گندم کا بناتے ہیں لیکن میں یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی سی گندم کا بنا رہی ہوں گندم کو اچھی طرح اس میں سے پتھر گیرا چن لیں ساف کر لیں پھر دھو کے اسی طرح ایک برتر میں ڈال لیں پھر اس کے اوپر ایک مل مل کا کپڑا گیلا کر کے اس طرح دیں پھر اس کے اوپر اس طرح پانی کا چھنٹا لگا دیں اسی طرح اس کو رکھ دیں ذرا کپڑے کو ٹائٹ کر کے اور روز اس کے اوپر ہلکا سا پانی کا چھنٹا لگا دیں اس کو یہ 8 دن پڑی رہے 8 دن کے بعد دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ ہمیں یہ اسی طرح کی جائیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے پودے اوپر نکل آئے ہیں اب ہم اسے کسی بڑے برتر میں نکال لیں گے اور اس طرح اسے کھول کے پھر ہم دوپ میں سکھا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے اب میں اسے دوپ میں خوشک کر لوں گی یہ اب میں دوپ میں رکھ دوں گی تین چار دن لگیں گے اور یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے گی اب یہ سوک چکی ہے گاؤں میں تو چونکہ زیادہ ہوتی ہے جو ہم بناتے ہیں تو پھر ہم وہ ہاتھ والی چکی پر پسواتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی ہے اور ادھر میرے پاس چکی بھی نہیں ہے تو میں اسے گرائنڈر میں پیس لوں گی یہ میں نے گرائنڈ کر لی ہے اسے بالکل آٹے کی فارم میں نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا موٹا رکھنا ہے کیونکہ پھر ہلوے میں دانا اسی لیے بنتا ہے کہ یہ تھوڑی سی موٹی موٹی ہوتی ہے انگھوری ہماری تیار ہو چکی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں اگر آپ نہیں بنا سکتے تو بازار سے بھی لے لیں اور اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھئے گا کہ میں اسی انگھوری کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہلوے کی ریسپیز شیئر کروں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ